فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں حب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیولز بیک بون جو ہے وہ لگانا بتاؤں گی اس کو ریپارٹ کرنا بتاؤں گی فرنس یہ میں لے کے آئی تھی نرسری سے اور جو میں نے شاپنگ کی تھی اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو آج میں جو ہے وہ اسے لگاؤں گی فرنس یہ بہت لو مینٹیننس پلانٹ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتا ہے اسے آپ کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے فرنس اس کی کسی بھی سائز کی کٹنگ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے بڑی کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے فرنس ابھی اس کا سیزن ہے اگر آپ اس سیزن میں اس کی کٹنگ لگائیں تو ابھی کامیاب ہو جائے گی سردیوں میں سے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے سردیوں میں جو ہے وہ اس کی جو گروت ہے وہ بلکل روک چاہتی ہے پتے اس کی گیر جاتے ہیں اور صرف گھنڈیاں سی ہرائے جاتی ہیں تو فرنس میں جو ہے وہ آج اسے یہ میں اس تھیلی کے اندر لگا لے کے آئی ہوں تو آج میں اسے اس پاٹ کے اندر لگاؤں گی تھوڑی سی میں نے اس کے نیچے ایک پتھر کا ٹکڑا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے ٹوٹے گملے کا ٹکڑا تھا وہ میں نے نیچے ڈال کے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کو پریس کر دیا ہے اب جو ہے وہ میں اس کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں فرنس اس کو آپ جو ہے وہ میں تھیلی سے نکال کے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرنس یہ دیکھیں آپ میں نے اسے یہ دیکھیں یہ میں نے اسے روٹس کے ساتھ جو نکال لیا ہے اور اس کی جو مٹی تھی وہ ساری میں نے نکال لیا ہے کیونکہ فرنس آم طور پر کچھ خاص مٹی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر ہو مجھے تھوڑی سی یہ مٹی سخت بھی لگی ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں میرے پاس جو میری گھر کی مٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی میری سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ مٹی میری سوفٹ ہے تو میں اس مٹی کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کے روٹس آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی یہ جو تین سٹیمس ہیں یہ اس طرح سے لگیں کہ اس کی اوپر مٹی آ جائے جب اس کی اوپر مٹی آ جائے گی تو پھر اس کی آٹومیٹک یہاں سے ان تینوں سٹیمس والے جگہ پہ جو ہے روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر اگر میں بعد میں اسے ڈیوائیڈ کرنا چاہوں تو میرے پاس تین پلانٹ بن جائیں گے فرنس اگر میں اسے اسی طرح سے لگاتی تو وہ تقریبا یہاں تک آ رہی تھی تو اس کی اوپر پھر مٹی یہ والی جو ہے اس کی اوپر مٹی نہ آ سکتی اور صرف یہاں تک جو یہ جگہ ہے یہ صرف وہاں پہ کور ہوتی تو میں اس کو تھوڑا ڈیپ لگاؤں گی تاکہ یہ تینوں سٹیمس کے ساتھ روٹنگ سٹارٹ ہو جائے اور پھر اس کی پروپیشن جو ہے وہ بعد میں آسانی کے ساتھ ہو سکے تو فرنس میں آپ کے ساتھ مٹی ڈال کے پھر میں آپ کے ساتھ اس کے اندر شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے فرنس یہ اس کے اندر اب لگ چکا ہے فرنس ویسے تو یہ بہت لو منٹیننس پلانٹ ہے اس کو کسی قسم کے فیٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اسے کسی بھی قسم کے سوائل کے اندر لگا دیں صرف آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے بہت زیادہ اور وارٹرنگ نہیں کرنی کیونکہ فرنس اور وارٹرنگ سے یہ جو پلانٹ ہے یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے آپ نے اس کا صرف یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے اور وارٹرنگ نہ ہو کچھ ٹائم کے لئے فرنس میں اسے شیڈی پلیس میں رکھن گی کیونکہ ابھی اس کو میں نے ریپورٹ کیا ہے چار پانچ تن کے بعد اگر میں اسے چاہوں تو میں دھوپ والے جگہ پر رکھ سکتی ہوں کیونکہ فرنس اس کے بعد کی جو دھوپ ہے آس پڑھنے سے پہلے تک جو ٹائم ہے اس میں جو ہے وہ یہ دھوپ کو پسند کرتا ہے بہار کے موسم میں بھی آپ اسے دھوپ میں رکھ سکتے ہیں اس ٹائم کی جو دھوپ ہے اسے بھی یہ پسند کرتا ہے جو بہت تیز دھوپ ہوتی ہے فرنس جو پلانٹس لگے ہوتے ہیں زمین کے اندر انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کے اوپر جتنی دھوپ پڑتی رہے وہ خاص اس سے افیکٹ نہیں ہوتے لیکن فرنس جو ٹیرس میں پلانٹس رکھے ہوتے ہیں جو پوٹس کے اندر لگے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تیز دھوپ کے وجہ سے اور ان کی جو گروت ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے تو فرنس ابھی میں اسے تھوڑا سے شیڈ میں رکھوں گی پانی میں ابھی اس کو ڈالتی ہوں ایک دفعہ فرنس اس کی سوائل کیونکے ڈرائے تھی تو میں اس کو پانی ڈال دوں گی اس کے بعد جب اس کی سوائل بلکہ ڈرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اسے پانی ڈالوں گی اس سے پہلے ابھی میں صرف یہ پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کی جو سوائل ہے وہ ساری مویس ہو جائے تو فرنس میں نے اس کو سن لائٹ پر آپ کو بتا دی اس کی وارٹنگ بتا دی یہ لو فٹلائزر قسم کی فٹلائزر کی ضرورت میں ہو دی ووپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے تو فرنس میں حب کرتی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں یہ دیکھیں کتے خوبصورت میرے یہ جو میں نرسری سے رہ گیا ہوں پلانٹس یہ دیکھیں میکسیکن پٹونیا ایک یہ پینک والے یہ دیکھیں فرنس یہ وائٹ والے اور یہ دیکھیں یہ میرے پرپل والے یہ تینوں کلر کے فرنس آج میرے پاس فلاور کھلے میں تو ٹھیک ہے فرنس میں ہوپ کرتی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ